موسیقی 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 اور ایسی اے سبرا سنگھ سے ملاقات کی جہاں پر انہوں نے کیول چل دی ہی ان کی مانگ کو پورا کرنے کا آسوسن دیا لیکن عبیرتی تھے کہ لگتار لکھت میں آسوسن کی مانگ کر رہے تھے دھرنا انورہ زاری رہا دھرنے کے دوران عبیرتی نے بائیس جنوری کو جب آیودہ میں رام لالا کی پران پتشتہ ہوئی اس دن دھرنا اس پر بھی رام تربار سجایا گیا تھا اور گاندھی سرکل تک ریلی نکال کر سرکار کو نیوکی دینے کی مانگ کی گئی تھی بھگوان رام سے سرکار کو سوٹ بھوٹی دینے کی ارداس بھی کی گئی تھی سرکار سے لگتار آسوسن مل رہے تھے آسوسن میں بات نہیں بنی تب انہوں نے آمنہ انسن بھی کیا آمنہ انسن کرمی کا انسن میں بھی بڑھا اس دوران کئی مہلہ اور پروس عبیرتیوں کی طبیعت بھی خراب ہوئی عبیرتیوں نے آروف لگائیں کہ جب بیمار عبیرتیوں کو پردیس کے سب سے بڑی اسپیدال سوائی مانسنگ میں بڑھتی لے گیا تھا تب وہاں پر بھی چکیشو دوارہ ان کے ساتھ عبادرتہ کی گئی اور دھرنے کا ٹیک لگا کر ان کے علاج میں لاپروائی بڑھتی گئی مسال ضرورت کے مادیم سے بھی انہوں نے سرکار تک اپنی بات پوچھانے کی کوشش کی لیکن تمام پریاس جو تھے وہیں ناکام ثابت ہوئے اسی بیچ آٹھ فروری کو ایک ایسی گھٹنا گھٹی جس کے بعد میں دھرنے میں اوفان سا آ گیا اور دھرنا دے رہے عبیرتیوں کا سبر کا بان ٹوٹ گیا گھٹنا یہ تھی کہ میٹروں ماس سبتہ سے دھرنے کے لیے ایک عبیرتی جس کا نام منیزہ سونی تھا وہے روانہ ہوئی تھی اور راستے میں کسی اگیات وہاں نے ان کو ٹکر مار دی تھی اس کے بعد انہیں آنان فانان میں سہر کے دلک جیسے بڑھتی کروایا گیا تھا جیسے ہی ایسی گھٹنا دھرنا دے رہے عبیرتیوں کو پتہ لگی تب انہوں نے اندونان کو اگرب دے دیا اور سیفو کے مکھے دروازے پر تالہ دڑا دیا سکروار نو فروی کو جب سیفو کے گیٹ پر تالہ دڑا گیا تھا اس سمیں سیفو میں تمام کاریرت کرم ساری اندر اپنے کاموں میں بھیجی تھے آنان فانان میں ساسن پر ساسن موقع پر پہنچا اور آسوسن دیا کہ جلد ہی ان کی بات پر ویچار کیا جائے گا اور ان کا دوسرا ڈیلیگیشنز ایسی ایس سبرا سنگھ سے ملا اس سمیں سبرا سنگھ نے عبیرتیوں کو یہ ڈیلیگیشنز سے سات دن کا سمیں اور مانگا تھا اب اس میں دل سبس بات یہ ہے کہ وہے سات دن کا سمیں پورا ہو چکا ہے لیکن سرکار کی طرف سے عبیرتیوں کو لے کر کوئی بھی بات نہیں کی گئی ہے ایسے میں اب سیفو کا درنا دوبارہ بدوار یعنی اکیس فروی سے شروع ہو سکتا ہے اس میں سب سے پہلے فارما کیڈرک کے عبیرتی سامنے آئیں گے ایک عبیرتی سے دنگری میڈیا کی بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ سرکار نے ہمیسا کیول دھوٹے آسوسن دیئے ہیں اور سات دن کا آسوسن ملنے کے بعد جب ہم نے ان کی بات پر عمل کرتے ہوئے درناس اس کی تقیت کیا اب بھی ان کی طرف سے کوئی بھی ریسپونس نہیں مل رہا ہے اب حال فلال تمام بیس ہزار پانسو چیانس جو عبیرتی ہیں وہیں دوبارہ سیفو کے سامنے دھنے کی تیاری کر رہے ہیں عبیرتیوں کہنا ہے کہ سرکار نے جس پرکار سے ہمارے سات وعدہ خلافی اور دوخواہ کیا ہے ہم ان کا جواب آپ امنے حساب سے دیں گے اب دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ عبیرتیوں کا یہ ہے جذبہ اور عبیرتیوں کا یہ کاروہ اپنی مانگ کو منوانے کیلئے کیسے تلزائے گا عبیرتیوں کہنا ہے کہ اب جب دوبارہ کرنا سروح ہوگا تب ہم سرکار کو یواؤں کی طاقت کا اندازہ لگوائیں گے اور طاقت سے اوبرو بھی کروائیں گے ہم ہماری نیوکتیوں کو لے کر جائیں گے آپ کو بتا دیں کہ پیرا میڈیکل کے کل آٹھ کیٹروں میں بیس ہزار پانسو چیانس اپیٹیوں کی نیوکتی ملنی ہے اور ان کیٹروں میں فارماسیسٹ کو چھوڑ کر سبھی کیٹروں کی پرویزن لیسٹ بھی جاری ہو چکی ہے ان کیٹروں میں نرسنگ آفیسر کے آٹھ ہزار ساتھ سو پچاس اس کے ساتھ ہی لیپ ٹیکنیسٹ کے دو سیانالیسٹ ڈینٹل ٹیکنیسٹ کے ایک سو اکاون نیتر سہائے کے ایک سو سترہ پدو پر بڑھتی پرکی جائے دین ہیں آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ چکی صاحب واق کی سبھی بڑھتیوں کے لیے صفو سنسان کو نوڈل ادھکاری نک کیا گیا ہے موسیقی